ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسا ویڈیو لے کے آئی ہوں جس میں کہ میں آپ کو ایک ایسی سیلیڈ کی ریسپی بنا کے دکھاؤں گی جس سے کہ آپ جو اپنا ویٹ لاؤس ہے بڑی آسانی سے اور بڑی تیزی سے کر سکتے ہیں جو یہ سیلیڈ کی ریسپی ہے یہ بھی میں اپنے کھانے میں دوپہر کے کھانے میں شامل کرتی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ میں آپ سے شیئر کروں جس سے کہ آپ کو بھی فائدہ ہو تو دیکھئے فرنڈز یہ جو سیلیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہم لوگوں نے کھیرہ رکھا ہوا ہے پیاز رکھا ہوا ہے ٹماٹر ہو گیا ہری مرچے ہو گئی اور یہ ادرک کے ٹکڑے ہیں ہرا دھنیا اور یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پینٹس ہے سالٹڈ والا پینٹس ہے اور اس کے ساتھی یہ دو ایک ہم لوگوں نے نیمبو لیا ہے اور فرنڈز اس سیلیڈ میں ہم ایک ایسی چیز ملائیں گے جو کہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی کیونکہ جو اس کو ملانے سے ہے ایک تو آپ کا جو ویٹ لاؤس کے پروسیس ہے وہ فاسٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر بھرپور ماترہ میں پروٹین اور فائبر ہے اور یہی چیز جو ایسی ہے جو کہ آپ کے ویٹ لاؤس کو بہت زیادہ فاسٹ کر دیتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سیلیڈ کو ہم کیسے بنائیں گے تو یہ دیکھئے فرنڈز اس کو ہم ایک الگ باول میں لے گے اس کو ہم چھوٹا چھوٹا کٹ کریں گے جیسے کہ یہ ہم نے سب سے پہلے کھیرہ لے لیا ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے ہم کٹ کریں گے اور اس کو آپ دن میں ایک بار اپنے کھانے میں جو ہے شامل کر لینا یہ دیکھئے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا ہم نے کھیرہ پٹ کر دیا ہے یہاں پہ اس کے لئے کم سے کم آپ ایک دو کھیرے تو لی دیئے ہم نے سب کچھ مکس کر دیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں کھیرہ ہے ٹماٹر ہے پیاج ہری مرچیں دھنیا ادرک کے دو تین ٹکڑے ہیں ساتھ میں یہ جو پینٹس ہیں یہ ہیں ہری مرچے ہیں اور فرنڈز تو باری آتی ہے اب لاس میں اس خاص انگریڈنٹس کی جس کی میں بات کر رہی تھی جو کہ ہمارے ویٹ لوس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے اور فائبر ہوتا ہے تو یہ ہے فرنڈز یہ دیکھئے یہ چنے کی ڈال جس کو کی میں نے صرف جیسے آپ کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ہی گرم پانی میں بھگو دیجئے اور وہ اس طرح سے تیار ہو جائے گی اس کو بھگونے کے بعد اچھی طرح سے چھان کے اور اس کے اندر ہم لوگ یہ مکس کر دیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس کریں گے اور اوپر سے ڈالیں گے اس میں نیمبو یہ دیکھئے یہ ہم نے نیمبو ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی ہم چائے کالا نمک ڈال دیں وہ بہت اچھا ہے اور مرچ آپ اس میں کمی ڈالیں کیونکہ اس میں ہم نے پہلے سے ہی ہری مرچی ڈال رکھی ہے اور یہ دیکھئے یہ ہمارا تیار ہو گیا ویٹ لوس کرنے کے لیے سب سے بڑیا سیلیڈ تو اس کو آپ دن میں جو دال روٹی کھاتے ہیں اس کو سکپ کر کے اس کی جگہ یہ کھائیے اور پھر آپ دیکھئے آپ کا جو ویٹ لوس ہے کتنی تیزی سے ہوتا ہے اور آپ کو بہت اچھا فرق اپنے میں دیکھنے کو ملے گا تو فرنڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں